بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم السلام علیکم فرینز جب آپ کے ساتھ شیئر کرنے جاری ہوں کہ اس طرح سے ہینگ فرینگ یا میک کے یہ جو لیکویڈ آئی شیئڈوز ہیں یہ لیکویڈ ہائی لائٹر آئی شیئڈوز ہیں ان کے ساتھ آپ پریس کلیٹر درس کلیٹر جو ہے ان کو کیسے اپلائے کر سکتے ہیں اور یہ اس کے ساتھ آپ کو کسی سیلر کی بھی ضرورت نہیں ہے بس آپ نے کیا کرنا ہے ویڈیو جو ہے اس کو کمپلیٹ ووچ کرنا ہے اور اس کو اپنی فیملی اور فرینز کے ساتھ لائک شیئر کرنا ہے اور چینل پر اگر فرس ٹائم آیا ہے تو پھر چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کرنا ہے اب آئیں میرے ساتھ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ کس طرح سے یہ جو ہائی لائٹرز ہیں ان کو ایزا ہائی لائٹ یا ایزا آئی شیئڈوز بھی ہم یوز کر سکتے ہیں اور ان کے ساتھ ہم اپنے لیڈرز کو کس طرح سے فکس کر سکتے اپلائے کر سکتے ہیں وہ میں ایکچولی آج آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں یہ ہینگ فرنگ کے نام سے میک کے نام سے اس طرح یہ اور ڈیفرنٹ جو کمپنیز ہیں ان کے نام سے یہ لیکویڈ جو آئی شیئڈوز ہیں یہ بزار میں اویلیبل ہوتے ہیں یہاں پر یہ دیکھیں یہ میں لیو گلوز کی طرح کا اس کا جو ہے اپلیکیٹر ہے اس وز نکال کے وائٹ یا سلور شیئڈ جو ہے یہ میں اپلائے کر رہی ہوں اس کے اوپر ہم اسی طرح سے سلور اپنا جو گلیٹر ہے وہ بھی فکس کریں گے اور ساتھ ہی ساتھ اگر ہم نے اس کے ساتھ اور کلر جو ہے وہ اپلائے کرنے تو وہ بھی میں آپ کو دکھاؤں گی کہ آپ اس کو ایزا سیلر اور ایزا ڈیفرنٹ آئی شیڈو کی طرح سے لے سکتے ہیں تو بہت مزید کی ویڈیو ہونے والی ہے اور بہت ہیلفل ہونے والی ہے اور بہت سیمپل اور ساتھا سے جگار ہے جس میں آپ کو کسی کسی کے سیلر وغیرہ کی بھی درورت نہیں ہے یہ دیکھیں فرسٹ جو ہے میں نے اس کو اپلائے کیا ہے آپ اسی طرح اسے اپنی آئی لیٹ پر اپلائے کرنے کے بعد اس کے اوپر گلیٹر اپلائے کریں اور ویڈین فیو سیکنڈ جیسے یہ ڈرائے ہوگا آپ کے جو ہے گلیٹر وہ بھی ڈرائے اور فکس ہو جائے گی اب اگر آپ ڈیفرنٹ شیئر چاہ رہے ہیں تو دیکھیں اسی کے اوپر جو ہے نا میں نے ہلکا سا پنگ شیئر اپلائے کر دیا ہے اور اس کے بعد میں نے کیا کیا ہے اس کے اوپر جو ہے پنگ کلر کے جو ہے گلیٹر لگا دیا ہے تو ویڈی سیمپل ایسے کیا ہوگا کہ یہ آپ کا جو ہے کلر بھی چینج ہو جائے گا اس کی وجہ سے اور ساتھ ساتھ آپ کا جو گلیٹر ہے وہ بھی فکس ہو جائے گا آپ کو کسی کسیم کے سیلر کی بھی ضرورت نہیں ہے آپ سیلر کے بعد میں نے گولڈن چینڈ اٹھایا ہے جس کو ہم ایسے کیا ہے لگائیں گے اور اس کے اوپر جو ہمارے گولڈن گلیٹر ہیں چاہے وہ ڈسک گلیٹر ہیں یا پریس گلیٹر ہیں ٹھیک ہے آپ اس کو اپلائے کر دیں ایسے کیا ہے اور اسی طرح سے آپ جو کلر ہے گولڈن کے اوپر کوئی بھی ڈاک کلر اپلائے کر کے اس کے آئی شیڈوز بھی ہیں وہ بھی اپلائے کر سکتے ہیں تو اس کے لئے جو ہے آپ کو زیادہ کوئی بھی جھنجر جو ہے وہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ دیکھیں گولڈن کے اوپر میں نے اسی طرح سے جو ہے پہلے تھوڑی سی اس کی گولڈن بیس بڑھانے کے لیے متیلک آئی شیڈو لگایا اور اس کے اوپر بعد میں جو کیا کیا ہے اس کے اوپر جو ہے گلیٹر جو ہے اس کو پریس کر دیا ہے اس کی کوئی بھی فکسنگ کی ضرورت نہیں ہے بس آپ نے یہ کرنا ہے کہ اسے آئیس پہ لگا کے فوراں اپنی آئیس کو اپن نہیں کرنا کیونکہ یہ پھر اس طرح سے کر جائے گا بس اس کو تھوڑی دیر آپ نے ڈرائے ہونے دینا ہے ڈرائے ہونے کے بعد یہ جو ہے بڑا زبردست جو ہے وہ شیڈ دیں گے اور دیکھیں ایک سائیڈ پہ میں نے گولڈن کر دیا دوسرے سائیڈ پہ میں نے برونز یا کوپر سا جو شیڈ ہے وہ اپلائے کر کے اس کے اوپر وہ گلیٹرز اپلائے کر دی بس آپ نے تھوڑا سا یہ خیال رکھنا ہے کہ آپ نے وائٹ کے ساتھ کون سے شیڈز مکسن میچ کرنے اور جب ہمارا گولڈ ہے اس کے ساتھ ہم نے کون سے کلر جو ہے وہ مکسن میچ کرنے جیسے گولڈ کے ساتھ میں نے برونز کا کلر بنا کے تو اس پہ گلیٹر لگا دیا اسی طرح سے یہ میرے پاس گرین کلر کا مجود ہے اس پہ ایک تو ہم گرین گلیٹر فکس کر دیں گے اس پہ اگر مٹیلک شیڈ لگانا ہے اگر آپ نے اس کا ڈاک پیگمنٹ چاہیے اس کو تو پھر اس پہ مٹیلک شیڈ گرین کلر کا ہم تھوڑا سا لگائیں گے اور لگانے کے بعد کیا ہے پھر اس میں دوسرا شیڈ اپلائے کر دیں گے ٹھیک ہے اور ایک پہ جو ہے وہ ہمارے پاس جو سوکر میندی ٹائپ شیڈ ہوتا ہے وہ میں نے لگا دیا ہے یہ دیکھیں اور اس کے اوپر ساتھ ہی ویسا میں نے پریس گلیٹر جو ہے وہ اپلائے کر دیا ہے جو کہ تھوڑی دیر بعد ڈرائے ہو جائے گا اور ایک پہ دیکھیں گرین کلر لگا دیا ہے اور کتنے اچھے سے جو یہ یہ فکس ہو گئے ہوئے اور اسی طرح سے آپ ان کو آئی لیٹ پہ بھی یوز کر سکتے ہیں لیکن آئی لیٹ پہ اپنے اسے ڈرائے ہونے دینا تاکہ یہ کریز نہ کرے فوری آئیز اپنی اوپن نہیں کرنی ہے اگین میں نے ایک سیلور شیڈ جو ہے لیکویڈ ہمارے جو آئی شیڈوں ہیں وہ پلائے کی ہے اس کے اوپر تھوڑا سا مٹیلک شیڈ لگا دیا ہے پرپل اور پلام سا جو شیڈ ہے اور پھر اس کے اوپر گلیٹر فکس کر دیا ہے ایسے کرنے سے کیا ہوگا کہ نہ تو آپ کو سیلر کی ضرورت ہوگی نہ ہی آپ کو بہت زیادہ آئی شیڈوز کی مکس اینڈ میچ کرنے کی ضرورت ہوگی اور آپ کا جو گلیٹر میکپ ہے وہ لیکویڈ یہ جو آئی شیڈوز ہیں ان کے ساتھ بہت ہی زبردست اور بہت ہی مزیک ہونے والا ہے تو یہ دیکھیں ڈیفرنٹ شیڈز جو بھی آپ کے آؤٹفیٹ کے اکورڈنگ ہے وہ آپ اس طرح سے اس کے ساتھ بنائیں اور اس کے اوپر گلیٹر لگا کہ تھوڑی دیر ڈرائی ہونے دیں تو یہ آپ کا گلیٹر جو ہے کافی ٹائم تک جو ہے وہ لانگ لاسٹنگ ہو جائے گا بلکل نہیں جڑے گا جس طرح سے ایک سیلر کے ساتھ لگاتے ہم ویسا ہی لگے گا ہوفیلی ویڈیو پسند آئی ہوگی ٹیک کیئر اللہ حافظ